پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ایک نیا کیپٹن آنے والا ہے دوستو بہت زیادہ کومنٹس آ رہے ہیں سرفراز احمد کی نلائکی پر حقیقت مانے تو یقین مانے جو انڈیا کے خلاف میچ میں سرفراز کی پلاننگ یا حکمت عملی کچھ تھا ہی نہیں ایسے لگ رہا تھا کہ سرفراز کوئی پریکٹس میچ کھل لیتے بلکہ جو ان کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ ایک جمعائی لے رہے ہیں اس پر کافی زیادہ تنقید کی جاری ہے کہ ایک بڑے میچ میں اس طرح کی اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ جا کر باہر ریسٹ کر دیں جس میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کافی ہیں جن کے ابھی پرفیکٹ نام سامنے نہیں ہے لیکن بہت سارے پلیئر ہیں جنہوں نے ہوتل میں جا کر ایک پارٹی کیا ہے ہلہ گلہ کیا ہے کوئی کرکٹ پر ان کی توجہ نہیں تھی پوری رات انہوں نے آئی آئی آشی کی اور موج مستی میں گزار دی اور صبح میچ کے حالت اب یہ دیکھ لیں کہ میچ کے درہاں جمعائیاں لے رہے تھے پلیئرز دوستو پاکستان ٹیم میں نائی پلیننگ تھی نہ ہے نہ ہوگی اب انڈیا کی بات کریں تو ان کے کسی پلیئرز کے آپ کو ایسی نیوز نہیں ملے گی بلکہ ان کو نیوز آپ کو یہ سننے کیوں ملے گی کہ وہ اس بات پر سرچ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے پاکستانی کھلاری کہاں پر ان کی کمزوری ہے کہاں پر وہ اچھا کلتے ہیں کہاں پر وہ جلدی آؤٹ ہوتے ہیں کہاں پر ان کو بول کرنی ہے یہ چیزیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور پاکستان ٹیم کے جو کلیر ہیں جو ہوتلوں میں جا کر بس گپیاں منا رہے ہیں اب میں کیا کہوں مزید اس پر سرفراز کے بارے میں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ سرفراز میرے خیال میں آپ بیسٹ نہیں رہے پاکستان ٹیم کے لیے آپ کومیٹس میں ضرور بتائیں کہ سرفراز احمد کو کیپٹن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان کو ایکشن لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے سرفراز بیسٹ کیپٹن ہے یا نہیں کیونکہ انڈیا کے خلاف میچ میں ان کے پفرمنس زیرو رہی ان کی پلننگ زیرو رہی ان کے فیصلے زیرو رہے ان کی جتنی بھی حکمت عملی تھی وہ زیرو رہی پہلے جو کچھ بھی تھی اس پہ میں ڈسکس نہیں کرنے والا اس میچ کے بارے میں میں صرف آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں آپ کو جو لگتا ہے کومیٹس میں ضرور بتائیے گا ایک جملہ سرفاز کے لیے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں آپ نے بہت سے خیال رکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اللہ حافظ